یہ بات میں پہلے کر چکی ہوئی ہوں لیکن یہ تمام ان والدین کے لیے ہے یہ بات کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں جوان بچوں کے بھی بات کریں گے لیکن اس وقت آپ کے بالکل نیو بورن بیبیز ہیں سکس منت کے بیبیز ہیں یا پھر اور یہ سات سال کے بچوں تک کی ایج کے تو زیرو ٹو سیون کی اگر ہم بات کر لیں زیرو ٹو سیون یئرز کے بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ موڈی ہوتے ہیں وہ لوگ زد کرتے ہیں وہ لوگ اپنی زد بنواتے ہیں وہ لوگ بات سنتے نہیں ہیں چیختے چلاتے ہیں روتے دھوتے ہیں یہ ساری باتیں ہم لوگ کرتے ہیں تو دونوں والدین ایک والد ہیں اور ایک والدہ ہیں اور انہوں نے یہ لکھا کہ ہم بڑا برداشت کرتے ہیں اور برداشت کرنے کے بعد ہم مارتے ہیں والدہ کا تو وہی جیسے کہ عورتوں کو ایک ٹپیکل مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے سسرال والے مجھے کہتے ہیں کہ تم اس کی تربیت کیسے کر رہی ہو تین سال کا بچہ ہے وہ بھی اور وہ بچہ بہت انٹروورٹ ہے بہت شائع ہے وہ گھبراتا ہے لوگوں کے درمیان پیٹنے سے اور بہت سارے چھوٹے پچے پچیاں جو ہیں وہ گھبراتے ہیں آپ ان کو جا کے سلام کرو جا کے سلام کرو فورا سلام کرو گلے لگاؤں ان کو بیٹھو ان کی گود میں جا کے پچے نہیں کرنا چاہتے ہیں بچے انکمفٹیبل فیل کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ کونسپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں یہ کونسپٹ ہی نہیں ہے اور میں جانتی ہوں اس بات کو کیونکہ میں خود ایک اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور میری بھی مطلب کہ پیرنٹنگ میں یہ چیزیں تھیں جو بعد میں مجھے سیکھنی پڑی سمجھنی پڑی جاننی پڑی کہ یہ بات غلط ہے ہمارے ذہن میں یہ بات غلط ہے کہ بچے جان بونج کے کسی چیز سے انکار کر رہے ہیں یا کوئی چیز نہیں مان رہے ہیں زیرو ٹو سیون کے جو بچے ہیں ان کا لوجیکل برین جو ہے وہ ان کے ایموشنل برین سے کم ڈیویلپٹ ہوتا ہے ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے اسی لئے تو ماشاللوہ انٹیلیجنٹ باتیں کرتے ہیں بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب ان کے ایموشنز ہائی ہوں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں جب وہ نیند میں ہوں جب انہیں بھوک لگی ہو جب ان کو یہ محسوس ہو رہا ہوں کہ ان کو اٹینشن نہیں دی جاری یا جب وہ دوسرے لوگوں کے ہنگامے سے شوڑ سے پریشان ہوں یا آپ کی نظر میں نہیں ہے لیکن کسی اور رشتہ دار کسی اور کزن کسی اور کی وجہ سے وہ بچہ تنگ ہو رہا ہے یا اس بچے کو کسی بھی وجہ سے گھبراہت محسوس ہو رہی ہے تو وہ بچہ کیا کرتا ہے آپ کہیں گے یہ کر لو وہ کہے گا میں نے نہیں کرنا آپ کہیں گے یہ پہن لو یہ کھال وہ کہہ گا میں نے نہیں کرنا آپ کہیں گے چپو کے بیٹھ Energو وہ کہہ گا میں نے نہیں ہونا پکڑ کے کوئی چیز غصے سے توڑ دے گا پکڑ کے کوئی چیز غصے سے مار دے گا کیا وجہ ہے اس کو کیا چاہیے گے نا کہ اس کو پیار چاہیے اس کو اٹینشن چاہیے اس کو اس کو آپ کا آپ کا دھیمہ پن چاہیے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مطلب یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ کون سے یہ کس کتاب میں ہے اللہ کی کتاب میں ہے اللہ کی کتاب میں ہے ایک چھوڑا سا واقعہ بیان کرتی ہوں بات یہی ہو رہی ہے لیکن اس بات کو اس بات سے کنیکٹ کیجئے گا آپ لوگ مسجد میں یہ رمضان کی بات ہے مسجد میں رمضان میں تراویاں پڑھنے کے لئے گے اب ہم سب کو پتا ہے کہ ماں کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تراویوں کے دوران ٹھیک ہے اور بچے گوٹ کے ہوتے ہیں ایک دو سال کے ہوتے ہیں تین سال کے ہوتے ہیں جب ماں اگر تراویاں پڑھنے لگ جائے ویسے تو وہ ماں چار تراویاں سے زیادہ پڑھی نہیں سکتی بچاری مسکین لیکن اگر وہ کوشش کریں ان چار تراویاں کی بھی ٹھیک ہے تو وہ بچوں نے ایک شور ایک ہنگامہ مچایا ہوتا ایک ہنگامہ مچایا ہوتا پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں جگہ ہوتی نہیں ہمارے پاس ہماری مسجدوں میں بچوں کو اکومنڈیٹ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے ماں والے بچوں کو اکومنڈیٹ کرنے کی اتنی کوئی سپیس نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس اس پر کافی سارا کام ہو رہا ہے یہاں پر امریکہ میں لیکن پھر بھی ہر کمیونٹی کی اپنی ایک ریسورسز ہوتے ہیں coming back to the point تو میں اگلی والی صف میں تھی اور میں نماز پڑھ رہے ہیں اچھا وہ جو بچوں کا شورہ نا وہ نہیں مجھے تنگ کر رہا تھا ایک عورت سلام پھرنے کے بعد چیخی بڑی زور سے چیخی اور چلائی اور اس نے کہا کہ یہ جو ماں والی بچیاں ہیں یہ اپنے بچوں کو چپ کر آ لیں یہ ہم یہاں پر نماز پڑھنے آئے ہیں بات ٹھیک ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں ہی بات آئی میرے ذہن میں ہی بتایا ہے میرے ذہن میں ہی آئی ہے جو کوئی گزرا ہوگا ہسٹری میں اس کا ذکر قرآن میں ہے موسیٰ اور فرعون کا ذکر بار بار بہت ساری صورتوں میں قرآن میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ایون فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیت تو اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو بھی بچیخنا چلانا اس کو کہنا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہئے تھا کہنا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اس سے نرمی سے بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہ اگر تم ان سے سختی سے بات کرتے تو یہ ہٹ جاتے پیچھے پلٹ جاتے پیچھے پھر سارے پیغمبروں کو یونس علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم سے تنگ آ کر کشتی میں بیٹھ گئے تھے لوگ مشکل ہوتے ہیں سچویشن مشکل ہوتی ہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لیڈر کو اور آپ جو پیرنٹ ہیں آپ ایک لیڈر ہیں آپ ایک گائیڈ ہیں آپ ایک کیا کہتے ہیں آپ اپنی شپ کے جو ہے کپتان ہیں ٹھیک تو اگر آپ اپنی رعایہ کو آپ مالک ہے نا مطلب کہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے جو والد ہوتے ہیں ہمارے جو باپ ہوتے ہیں ہمارے جو بزرگان ہوتے ہیں گھر میں ہماری دادیاں نانیاں جو بزرگ خواتین یا بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کپٹن ہوتے ہیں اگر وہی اتنی سختی سے پیش آئیں گے تو کیا بچے جو ہیں وہ آرام سے بات سن لیں گے جب اللہ نے حکم نہیں دیا کہ لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کرو تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے کہ ہم سختی سے اور مار پیٹ کے بات کریں میرا تو نہیں خیال اب دونوں پیرنس کی بات واپس آتی ہوں دونوں پیرنس خدا خوفی والے ہیں کیونکہ دونوں کو تکلیف یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچے کو مارتے ہیں اور ہمیں پھر افسوس ہوتا ہے اور ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں پر وہ باز ہی نہیں آتے ہیں ہمارا صبر ختم ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ہم میں صبر ہے کتنا میں یقین دہانی سے کہہ سکتی ہوں اپنے آپ کو بھی میں اسی اسی اس میں رکھتی ہوں کیٹیگری میں میں اگر گھڑی پہ ناپ کے گھڑی پہ ناپ کے میں تین منٹ تک تین منٹ تک جو سامنے ہو رہا اس کو خاموشی سے برداشت کر لوں تو پھر شاید مجھ میں ابھی صبر پیدا ہو رہا ہے اور اگر میں دس منٹ تک خاموشی سے اپنے بچے کے ٹانٹرم کو یعنی کہ اس کے رونے دھونے کو خاموشی سے سننوں لیکن پریزنٹ رہوں تو پھر میں شاید سابرین میں سے ہونے لگ جاؤ پر ہم تو دو منٹ بھی نہیں دیتے اپنے روتے دھوتے بچوں کو سپیشلی دو سال کا بچہ تین سال کا بچہ چار سال کا بچہ پانت سال کا بچہ نہیں ہم ان کو یہ ٹائم دیتے نہیں ہم ان کو یہ ساٹسفیکشن دیتے ہم ان کو کہتے ہیں چپ کر جاؤ تم میرے لئے ووالے جانو اردگرد کے لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اس کو چپ کراؤ اس کو چپ کراؤ اس کو چپ کراؤ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس بچے کی فیلنگز کو کیٹر کرنے کی بجائے ہم اردگرد کے لوگوں کی فیلنگز کیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر اللہ نے بچہ اس شخص کو دینا ہوتا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ چپ کراؤ تو تو اللہ اس کو بچہ دیتا اللہ نے آپ کو بچہ دینا تھا آپ کو اس کا فادر مدر بنانا تھا آپ کو اس کا لیڈر بنانا تھا آپ کو اس کا پروٹیکٹر بنانا تھا آپ کو اس کا کیئر گیور بنانا تھا تو پھر ہماری میری آپ کی جو ہم والدین ہیں ہماری ذمہ داری اولین ذمہ داری یہ ہے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ باقی سارے شور کو شٹ ڈاؤن کر کے باقی سارے شور کو شٹ ڈاؤن کر کے اور اس بات کی فکر ختم کر کے کہ باقی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اس بچے کو گلے سے لگا لو اور اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ آپ کو دھکا دے اور کہہ کہ دفع ہو جاؤ نہیں مجھے تمہارے گلے لگنا میں اس وقت بہت ہی تکلیف میں ہوں تو اس بچے کے پاس بیٹھ جاؤ اس بچے کی آواز بہت بری لگ رہی ہے تو بے شک اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لو لیکن گھڑی پہ داپ کے اگر تین منٹ ایسے بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ کے دیکھو اگر پھر بھی بچہ جو ہے وہ کام ڈاؤن نہ ہو تو پھر آپ مجھے بے شک کہہ سکتے ہو کہ ایرم بی بی تین منٹ کے بعد بچہ کام ڈاؤن نہیں ہو تو پھر میں کہوں گے کہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ بچے کا اگریشن زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بچے کے بارے میں مزید جاننے کی آپ کو ضرورت ہے